ہم نے کوئی ایسے شواہد نہیں آئے کہ میں کہہ سکوں کہ اس میں کوئی اس میں فرید بن رہی جی تو یہ اس کر رہا ہوں رہا کہ پیپر پارٹی کا نمائندہ اس وقت سینٹ کا الیکشن لڑ رہا ہے میرے موجودگی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اپنی بات تو نہیں ہو سکتی ان کے پارٹی کی بھی یہ بات ہو سکتی ہے اور ہم اگر کہیں پر کوئی شواہد ان کو نہیں ملے ہیں کسی طرف داری اور جانب داری کے تو بلا وجہ تو ہم کسی کو جانب دار نہیں کہتے جہاں پر آئیں وہاں حملے کہا ہے اٹھارہ جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ ہم ڈنکے کے چوٹ کہتے ہیں آج بیس پر قائم ہیں اور کربیس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ داندھی داندھی ہے بہر حال جس سطح پر بھی ہو نا قابل قبول ہے ہم اس نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور جو بھی وہاں پر ذمہ دار ہیں وہاں پر ذمہ داری تسلیم کریں اور اس پر الیکشن کمیشن جو ہے واضح موقف اختیار کریں کہ وہاں دوبارہ انتخابات کرائیں مرنہ تبھی بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں بیڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد بنا سکتی ہے یا نہیں ابھی تو یہ انتخابی اتحاد نہیں لیکن اگر انتخابی اتحاد بنتا ہے تو اس کو خارج زمکان بھی قرار نہیں دے سکتا مرنہ صاحب اگر آپ کے پاس قروع ایجنسی کے دھندی کے چھوائد ہے تو الیکشن کمیشن اسے رجوع کیوں نہیں کرتے کیا کیا سببوت پیش کے ہے ساکت رابطے میں جی رابطی دعویٰ کا دلیہ سینٹ تخابات رابطے کے ساتھ رابطے میں تو کیا آپ کی اپنی اتحاد بنا میری ذمہ کوئی ایسی بات نہیں ہمارا کوئی رابطہ ہے ہمارا کوئی رابطہ ہے ہمارا کوئی رابطہ ہے سپسپارڈی کی جانب سے کہا جانا ہے کہا جانا ہے کہ آنے والے سینٹ الیکشن میں سرپرائز دیا جائے گا کیا سمجھتے آپ کو سرپرائز دیئے گا سرپرائز یہ ہے کہ انشاءاللہ ہوں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ دیکھئے اس میں ایک جو ان کے رمارس آتے رہتے ہیں جب صاحبان کے تو سب سے پہلے رمارس ان کا یہ آیا تھا کہ یہاں آئین خاموش ہے جہاں آئین خاموش ہوتا ہے وہاں کوٹ کا کردار ختم ہو جاتا ہے وہاں پارلیمنٹ کا کردار ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ آئین میں ترمیم کرے ایک نائر شک لائے اس کی وضاعت کرے کوٹ ہمیشہ کسی آئین شک کی تشریح کرتا ہے اگر وہاں آئین شک ہی موجود نہیں ہے تو پھر اس حوالے سے ہماری درخواست ہے کہ عزارت اپنے آپ کو فرق نہ بنائے اور صورتحار کو جو کا دورہ نہیں دیا جائے آپ کیا پہ شک ہوئی کریں گے انشاءاللہ 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 یہ بادل چھک جائے فضا صاف ہوگی ہو سکتا ہو سکتا دیکھیں یہ پروسس چلتے رہتے ہیں پارٹیو میں اور ہر سطح پر چلتے ہیں تو ابھی یہ پروسس ہم سب رابطے میں ہیں آج بھی سٹیلنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بھی ساری صورتحال پر غور ہوگا اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضبی افتلاف کی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسری کو سپورٹ کر کے الیکشن لڑے یہ ایک بات آپ دیکھتے ہیں بخاریر میں دوسری ہوئی ہے کہ کچھ سال قبل کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تھے آپ ان کی بات ماننے اگر بات نہیں ماننے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے تو کیا آپ ابھی تک اکیلے کے نہیں کچھ لوگ ساتھ آئیں گے تو آپ مجھے اکیلے محسوس کر رہے ہیں اتنے ملین مارچ آپ نے دیکھے پشار کا ملین مارچ آپ نے دیکھا آزادی مارچ آپ نے دیکھا اس کے بعد ہماری پی ڈی ایم کے لئے پر آپ انجل سے دیکھیں جمعیت علماء اسلام اور پورے ملک کے کسی ایک مسجد کا ایک مولوی وہ حکومت کے پیسے کے جانسے میں نہیں آیا اور میں سلام پہش کرتا ہوں اپنے علماء اپنے ائمہ مساجد اپنے خطباء کہ انہوں نے ضمیر کو سب سے بڑی دورت سنجا ہے اور حکومت کے ان چند سکوں کو ان کے مو پر مار دیا ہے ماشرہ اگر اینڈیا جمعاتے جیت لگے ہیں چھپیس مارچ کو چھپیس مارچ کو چھپیس مارچ تو اس سے مطالق نہیں ہے چھپیس مارچ تو ایک تشدہ ہمارا اعلان ہے اور وہ شیڈول کے مطابق انشاءاللہ پورے ملک سے چھپیس پر خافر روانہ ہوں گے انشاءاللہ روی شکرہ اور یہ نوشیرہ کی بات آپ کی صحیح ہے لیکن ان کی دلیل یہی ہوگی کہ چونکہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے لہذا اگر ہم ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور جہاں جس کی سیٹ ہے اس پر سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کا ساتھ دیں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور وہاں پر ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے پی پر پارٹیو نے کرم میں ہمارا ساتھ دیا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تاہم ابھی سینٹ کا الیکشن ہوگا تو ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ بھی ہم ایک پی ڈی ایم کی شکل میں لڑیں تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ اچھی قوت کے ساتھ سینٹ پر آسکے ملانا صاحب آپ انتخابات کب ہونے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب سے مشکل سوال کر رہے ہیں آپ انتخابات بہر حال ہوں گے یہ جو وقت جا رہا ہے جس میں اس وقت آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی حکومت نہیں ہے نہ حکومت یہ رٹ ہے نہ حکومت ملک کو کنٹرول کر سکتی ہے نہ قیمت پر اس کا کنٹرول ہے عام آدمی پریشان ہے کوئی آدمی بیزار سے کچھ خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے اور ملک کی معیشت بیٹھ گئی ہے آپ کا سارانہ ترقیات و تخمینہ زیرو سے نیچے چلا گیا ہے ایسی صورتحال میں حکومت کہاں ہے لہذا نہ دو ہزار اٹھار کا الیکشن الیکشن تھا نہ اس کے نتیجے میں بنائی گئی حکومت حکومت ہے نہ اس وقت اس کا کوئی رٹ موجود ہے جہاں پر بھی رٹ ہے ان کے آقاوں کا ہے یہ کہ اگر اگر کی باتیں بعد میں ہوں گے یہ تو اس کا دارمدان میں عزبان کے روئیے پہ ہے اس لیف میں ہوں گے اگر 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 آپ کو موجود ہے موجود ہے ایک کنڈیڈیٹ ہے اور اس کا احساس یہ ہے کہ میں جو الیکشن لڑ رہا ہوں اور ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسے شواہد نہیں آئے کہ میں کہہ سکوں کہ اس میں کوئی اس میں بفرید کر نہیں جی وہ احساس کر رہا ہوں رہا کہ پیپل پارٹی کا نمائندہ اس وقت سینٹ کا الیکشن لڑ رہا ہے میرے موجودگی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اپنی بات تو نہیں ہو سکتی ان کے پارٹی کی بھی یہی بات ہو سکتی ہے اور ہم اگر کہیں پر کوئی شواہد ان کو نہیں ملے ہیں کسی طرف داری اور جانب داری کے تو بلاوجہ تو ہم کسی کو جانب دار نہیں کہتے جہاں پر ہیں وہاں ہم نے کہا ہے اٹھارہ جو دو دار اٹھارہ کے الیکشن کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ ہم ڈنکی کے چوٹ کہتے ہیں آجوز پر قائم ہیں اور کربیز پر قائم رہیں گے مشاہ اللہ داندی داندی ہے بہر حق جس سطح پر بھی ہو ناقابل قبول ہے ہم اس تتاج کو تسلیم نہیں کرتے اور جو بھی وہاں پر ذمہ دار ہیں وہاں پر ذمہ داری تسلیم کریں اور اس پر الیکشن کمیشن جو ہے واضح موقف اختیار کریں کہ وہاں دوبارہ انتخابات کرا جاتا ہے مراند صاحب یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں بیڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد بنا سکتی ہے یا نہیں ابھی تو یہ انتخابی اتحاد نہیں لیکن اگر انتخابی اتحاد بنتا ہے تو اس کو خارج ازیمکان بھی قرار نہیں دے سکتا مراند صاحب اگر آپ کے پاس کرو ایجنسی کے دھنڈی کے شوائد ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کیوں نہیں کرتے کیا کیا سبوت پیش کی ہے ساکھ رابطے میں جی دعویٰ کر لیے انہوں کو پسکنٹ بڑھاتے ہیں سینٹ دخوابات کے حوالے سبوت کے ساتھ رابطے میں تو کیا آپ کی اپنی اپنی سفرات میری ذمہ کوئی ایسی بات نہیں ہے رابطے میں اگر راگ آپ کی منائے کہ سپس وارڈی کی جانتے ہیں نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے نہ ان کا کوئی رابطہ سپس وارڈی کی جانتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سینٹ الیکشن میں سرپرائز دیا جائے گا کیا سمجھتے ہیں آپ کو سرپرائز دیئے ہیں سرپرائز یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مرآن صاحبہ کہا جا رہا ہے آپ بھی ہارسپیڈن کے خلاف ہیں سبکر کوٹ کے فیصلے کو ریسلن کو دیئر کیا ہیا ہے انشاءاللہ کس میں سے دیکھتے ہیں وہ بھی یہ تھی خوشیہ بھی لکھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ باقی دیکھئے اس میں ایک جو ان کے رمارس آتے رہتے ہیں جب صاحبان کے تو سب سے پہلے رمارس ان کا یہ آیا تھا کہ یہاں آئین خاموش ہے جہاں آئین خاموش ہوتا ہے وہاں کوٹ کا کردار ختم ہو جاتا ہے وہاں پارلیمنٹ کا کردار ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ آئین میں ترمیم کرے ایک نائر شک لائے اس کی وضاعت کرے کوٹ ہمیشہ کسی آئین شک کی تشریح کرتا ہے اگر وہاں آئین شک ہی موجود نہیں ہے تو پھر اس حوالے سے ہماری درخواست ہے کہ عزارت اپنے آپ کو فرق نہ بنائے اور صورتحار کو جون کا دورہ نہیں دیا جائے انشاءاللہ 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 یہ بادل چھک جائیں گے فضا صاف ہوگی انشاءاللہ ہو سکتا دیکھیں یہ پروسس چلتے رہتے ہیں پارٹیو میں اور ہر سطح پر چلتے ہیں تو ابھی یہ پروسس ہم سب رابطے میں ہیں آج بھی سٹیڈی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بھی ساری صورتحال پر غور ہوگا اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضب افتلاف کی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسری کو سپورٹ کر کے الیکشن لڑے حریف یہ ایک بات آپ نے کہا تو تقاریم میں نے سنے ہوئے کہ کچھ سال قبل کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تھے آپ ان کی بات مان نہیں اگر بات نہیں مانتے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے ابھی تک اکیلے کے نہیں کچھ لوگ ساتھ آئیں گے تو آپ مجھے اکیلے محسوس کر رہے ہیں اتنے ملین مارچ آپ نے دیکھے تشاور کا ملین مارچ آپ نے دیکھا آزادی مارچ آپ نے دیکھا اس کے بعد ہماری پی ڈی ایم کے لیو پر آپ انجل سے دیکھیں جمعیت علماء اسلام اور پورے ملک کے کسی ایک مسجد کا ایک مولوی وہ حکومت کے پیسے کے جانسے میں نہیں آیا اور میں سلام پوش کرتا اپنے علماء اپنے آئمہ مساجد اپنے خطباء کہ انہوں نے ضمیر کو سب سے بڑی دورت سنجا ہے اور حکومت کے ان چند سکوں کو ان کے مو پر مار لیا ہے چھپیس مارچ تو اس سے مطالب نہیں ہے چھپیس مارچ تو آر ایڈ ایک تشدہ ہمارا اعلان ہے اور وہ شہدول کے مطابق انشاءاللہ پورے مل سے 26 پر خافر دوانہ ہوں گے نہیں قرم میں تو پیڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے لہذا اگر ہم ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور جہاں جس کی سیٹ ہے اس پر ساری پیڈی ایم کی جماعتیں ان کا ساتھ دیں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور وہاں پر ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے پیپرس پارٹی نے قرم میں ہمارے ساتھ دیا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تاہم ابھی سرک کا الیکشن ہوگا تو ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ بھی ہم ایک پیڈی ایم کی شکل میں لڑیں تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ اچھی قوت کے ساتھ سرک میں آسکتی ملانا صاحب آپ اس آبات کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب سے مشکل سوال کر رہے ہیں عام انتخابات بہرحال ہوں گے یہ جو وقت جا رہا ہے جس میں اس وقت آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی حکومت نہیں ہے نہ حکومت یہ رٹھ ہے نہ حکومت ملک کو کنٹرول کر سکتی ہے نہ قیمت پر اس کا کنٹرول ہے عام آدمی پریشان ہے کوئی آدمی بیزار سے کچھ خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے اور ملک کی معیشت بیٹھ گئی ہے آپ کا سرانہ ترقیات و تقمینا زیرو سے نیچے چلا گیا ہے ایسی صورتحال میں حکومت کہا ہے لہذا نہ دو ہزار اٹھار کا الیکشن الیکشن تھا نہ اس کے نتیجے میں بنائی گئی حکومت حکومت ہے نہ اس وقت اس کا کوئی رٹھ موجود ہے جہاں پر بھی رٹھ ہے ان کے آقاوں کا ہے یہ کہ اگر اگر کی باتیں بعد میں ہوں گے نا یہ تو اس کا دارمدار میں عزبان کے روئے پہ ہے جہاں پر بھی روئے پہ ہے